جمہوریت کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جمہوریت کا اس طرح مخالف نہیں ہوں جس طرح لوگ مخالف پہلی بات ہے کہ جمہوریت جو ہے اقبال کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباد جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خودنگر کہتا ہے پہلے بادشاہ ہوتے سے بادشاہ کرتا یہ تھا کہ بابر آیا آپ کے ہاں پر رولر ہیں کچھ دوار میں آپ نے اس کو پانچ زار فوج دی سات چاس زار دوبے دیئے پیسے دیئے وہ اس نے فتح کر کے آگے نکلا آپ کو یہاں کا گورنر بنا دیا اب کہتا ہے آدم خود شناس و خود نظر ہو گیا اس نے کہا کیا کریں رول تو ہم نے کرنا ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک فساد پیدا کریں اب اس کے پیچھے بندہ تو وہی تھا اب عوامہ کو اگر چھے شاہر یا پانچ ارب ڈالر نہ ملیں کارپیٹ ورلڈ کے تو الیکشن نہیں لڑ سکتا چار بلین ڈالر سرکوزی کو نہ ملیں تو وہ نہیں کر سکتا یہ جو بھی گورنر براؤن جو رشی سناک کو کرتا تین چار بلین پاؤنڈ نہ ملیں تو وہ نہیں لڑ سکتا تو جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی اس کے حساب سے کرتا ہے تو یہ فساد ہے لیکن دلوگوں کو کہنا کہ تم رولر ہو بسیکلی وہ ایک پندرہ دن کے اس لیے فساد ایک دلی جمہوریت کا بسیک تو ویسٹرن ڈیموکریسی بسیکلی اس طرح کا فراد ہے تو دوسرا ویسٹرن ڈیموکریسی کے بارے میں کہایا تھا اس ہے ٹرینی آف میجورٹی یہ اکاون فیصد کی عامریت ہے انچاس فیصد کے اوپر عامریت ہے انچاس فیصد کے اوپر دیکھنا سولہ فیصد مسلمان ہیں انڈیا کے میں ان کی چار آنے والی نسلیں بھی نہیں سوچ سکتیں کہ ان کو کبھی ا دنیا میں دو بڑے ملک ہیں جہاں کبھی بھی الیکشن جو ہے ڈریل نہیں ہوئے ایک اسرائیل اور ایک انڈیا جہاں کبھی فوج نہیں آئی اب اسرائیل میں بھی تک میں سولہ فیصد مسلمان ہیں سوچ نہیں سکتے کہ کبھی اسرائیل کے اندر وہ بات چاہیے کر سکیں اسرائیل اور بھی بہت سارے نیٹو امریکنز بھی دیکھنے ہیں کچھ کر لے تھے تو جمہوریت بسیکلی ایک باتشاہت کا ہی ایک اور روپ ہے آلٹرنیٹ ہے آلٹرنیٹ تو نہیں کہنا چاہیے آلٹرنی اس کے اندر جمہوریت ہے لیکن اس طرح کے نہیں ہے اس کی ایک وجہ مجھے لوگ کہتے ہیں کیسے میں نے کہا دیکھو بات سن ہے آپ ووٹنگ اسلام جو ہے نا سکسی ٹو سکسی ٹی جو ہے نا وہ اس پہ نہیں لگاتا امیدوار پہ نہیں لگاتا ہے ووٹر پہ لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اہل اور رائے جو ہے اس کو چندتے ہوئے احتیاط کرو مثلا آپ نے کنڈیشنیلٹی رکھ لیتے ہیں ایک کنڈیشنیلٹی تکھی ہوئی ہے نا آپ نے کہ اٹھارہ سال کا بندہ جو ووٹ دے گا کیوں آپ پچاسی سال کے پاگل کو سے ووٹ دلواتے ہیں بایہ سال کے ذہین بچے سے ووٹ نہیں دلواتے کیوں اس لیے کہ آپ نے کنڈیشنیلٹی لگا اسی طرح کنڈیشنیلٹی لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کیس نہ ہو اس لیے کنڈیشنیلٹی لگا سکتے ہیں کہ اس کی اتنی ایج وہ یہ امتحان پاس کرے اور اپنا ووٹر کارٹ بنوارے اس کو یہ پتا ہو یہ پتا ہو تو جب آپ یہ صورتحال ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں کسی جگہ بھی ہر بندہ اس ووٹر کارٹ کے لیے کوشش کرے گا جدو جد کرے گا اس نے کہا کسی کرائی میں نے پکڑا جائے اس نے چاہے گا کہ کسی جگہ اس کا ٹریفک کا چلان نہ ہو اس کے عورت کے بارے میں اس کا رویہ ٹھیک ہو اس کے اندر ایک مورل ایک فیبرک بن جائے گا اسلام میں بنائے تر پر اہل الرائے کی حمیت ہے شورا کی حمیت ہے اہل الرائے اہل الرائے پھر جس کو چاہیں آپ دیکھنا حضرت عمر کے انتقال کے بار چھے لوگوں کی آپ نے منتخب کیا تھا مچلس اور کہا تھا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کی نفی کی تھی جو ہمارے ہاں جو مہوریت میں مستقل اب چلی آ رہی ہے عبداللہ بن عمر جو ہے یہ بڑا نیک ہے سب کچھ ہے لیکن میرا بیٹا ہے اس کو نہیں بنانا چاہے یعنی ختم مشورہ دے سکتا ہے لیکن یہ لیڈ نہیں کر سکتا ہے کیوں آپ نے اس کا نفی کرتے ہیں باقی پانچ میں سے حضرت عبدالعب وقاس عبدالرمہ بن عفن انکا کے ہم نے دو رہ گئے تھے حضرت عثمان اور حضرت علی ان دونوں کے بارے میں کہا گیا تھے انہوں نے کہے نہیں ٹھیک ہے تو مدینہ کے اندر بکہ دا رائے لی گئی تھی عبدالرمہ بن عف کہتے ہیں کہ میں نے گلی گلی جگھوم کے دروازوں پر لوگوں سے پوچھے اب جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے ان سے بہتر کون ریپرزینٹیو ہو سکتا تھا وہ اگر الیکشن لڑتے تب بھی انہوں نے ہی جیتنا تھا کیونکہ وہ بیسے گئے ساتھ پونہ اللہ بولوں نے تو رائے تو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے عثمان پر وزن دیا ہے عثمان کو حضرت عثمان آگے اور اس حضرت علی نے ایکسپٹ بھی کر لیا اس الیکشن کو ایکسپٹ کیا بقیادہ اس کے ساتھ حضرت عثمان کا بیس سال کے ساتھ سپورٹ کیا ہے آخر وقت تک جب ان کے خلاف جو لوگ ہیں تو حضرت عمام حسن میں عمام حسن تروازے پر اگر اس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکرٹک پروسس ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زینب کا قاتل اور عرفان اسکر کا ووڈ برابر ہوں وہ آپ کو کوئی لائن ڈراغ کرنے پڑے گی آپ ہے نا آپ جیل میں جیل میں بیلنٹ پیپر جاتا ہے نا جیل میں بگاڑا پولنگ بوس بہتا ہے کیوں بنتا ہے جو بندہ جس نے کل فانسی دینی ہو اس کے بھی کہتا ہے یار فانسی آج الیکشن ہو رہا ہے اس کا ووٹ لے لو اس کو اس سے نکالتے ہیں سیل سے اس کا ووٹ الواتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہے یہ یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ آپ نے کھیڑا دیا جس سسٹم کے اندر سیونٹی ٹو پرسنٹ عورتیں امریکہ کے یہ کہیں کہ ہم نے بل کلنٹن کو اس لئے ووٹ دیا ہے کہ ہمارے خواب میں آتا تھا اس نے خاک آپ نے آگئے اس لئے خوبصورت ہے اس نے کہتا ہے کہ میرا پہلی دفعہ مقابلہ ہوا کینڈی کے ساتھ میں کینڈیٹ تھا تو میں بارہ کریمیں لگاتا تھا مجھے اتنی کہ ہیتنا خوبصورت آدمی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے پتہ سے میں ہار جاؤں گا اس کا کرزمہ نہیں ہے بیسیکلی آپ کے اندر کی ڈیزائرز ہیں جو فرائیڈ کہتا ہے کہ جو آپ کی ناسودہ خواہشیں ہوتی ہیں یہ خواب میں باہر نکل کے ڈرکس کر رہی ہوتی ہیں اب اس صبح وہ ڈلواتے ہیں وہ ڈلواتے ہیں سکینہ بنائی طور پر ایک بہت بڑا صندوق تھا جس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ کمیز تھی کہ جو ان کو پینا آکے بھیجی کیسے جو انہوں نے بھیجی تھی یہ حضرت ابراہیم کی کمیز تھی جو کہ جب انہوں نے پہنی ہوئی تھی تو آکھ حکمواتا قل یا نارکونی بردم و السلام اللہ ابراہیم اے بردم تو یہ وہ ایک اس کے اندر وہ چالیس تختیاں تھی جو تورات کے طور پر وہاں سے آئیں وہ آئیں تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ کا وہ اسا تھا اس طرح وہ حضرت وہ کہتے ہیں حضرت عزیس حاق سینگیں لیکن دو سینگ ہمارے ہاں خانہ کعبہ میں ہوتے تھے اس بینڈے کے سینگ دیتے ہیں دونوں خانہ کعبہ میں یہ اپنا مینڈا تو وہ اس سکینہ تابوت سکینہ کو تبرک کے طور پر لیتے تھے وہ جیسے تو وہ جب پہلی دفعہ اس تابوت میں تھا سارا کچھ اس تابوت تو پہلی دفعہ جو کہتے ہیں بخت نصر جب آیا ہے تو اس نے تابوت اس سکینہ جائے وہ اس کو وہاں پر گھرا دے دیکھیں دو دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مرتن دو دفعہ تم اللہ بن قبیرہ بہت بڑی نافرمانی کرو گئے پہلی بخت نصر کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے اپنی فوجیں بیجی اللہ یہ نہیں کہتا بخت نصر خود ہے دوسرے بار جو ہوتا سیونٹی ہجری میں جب اس سکینہ کے ساتھ نے خرکت کی نا تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے بیجئے تو ٹائٹس جیرنیل نے ان کو تباہ کر دیا تھا اور ٹائٹس جیرنیل نے جب تباہ کیا تو اللہ کہتا ہے میں نے تم کو دنیا میں ہر تقسیم کر دیا جو کوئی انڈیا جائے کوئی فلاں جائے پھر قرآن کہتا ہے قیامت کے دنیا میں تمہیں دوبارہ اکٹھا کرلوں گا وہاں پر یہ قرآن ہے جینا بکم لفیفہ دوبارہ اکٹھا کرلوں گا اور جاتے میں اکٹھا کروں گا تو کیا ہوگا اگر تم نے ویسی عرقتیں کی تو پھر تمہیں ویسی سزا دیں گے تو اب ان کی سزا سے پہلے ہماری سزا ہونی ہے پھر وہ سینیریو مار پڑھنی ہے ان کی مار پڑھنی ہے پھر اصل میں ہونا یہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلش ہو جائے گا جس وقت تو پھر اصل ازمائش کا وقت آنا ہے امت پہ پھر ہونا یہ ہے کہ دجال کو ریلیس کر دیا جائے گا دجال جو ہے بیسیکلی ان کا مسیحہ ہے اندازہ تو یہ ہی ہوتا ہے بیسیکلی کیونکہ اس کا نام ہے مسیح دجال اس کا لقب ہے دجال لقب ہاں وہ مسیح بن کے ہے ایک حدیث میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے خانہ کب آکا ہے تواف کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساڑھے چنگ بڑھے ہیں آپ خود سوچیں نا آج کے دور میں آپ نماز بھی پڑھتے ہوں روزہ بھی رکھتے ہوں آیت بھی کرتے ہوں سب کچھ کرتے ہوں اور ٹکنالوجی کے آپ مسٹر ہوں آپ تلوت رہیں گے وہ ہمارے بزرگوں سے مولانا نظیر اللہ صاحب ہمیں اردو بھی پڑھتے تھے وہ بیسیکلی امام خطیب لیکن اردو بہت شیرنکی تھی لیکن وہ تفسیر پڑھتے سورہ لہب پڑھانے لگے تو کالے سیاہ تھے اور سفید دھاڑی تھی بہت شدید کالے تھی تو کہنے لگے دیکھا ہے اب بلاب کا کیا مطلب ہے میں چھوپ ہم نے کہا کہتا ہے انگاروں جیسار چیرا یعنی اتنا سرک و سفید تھا کہ انگارے کی طرح چیرا تھا اتنا کہ تو آج آج ہے نا اگر تو میں کہوں کہ یہ بلاب ہے تو لوگ ہیں کہ مولوی اپنا مو دیکھا ہے وہ کیا نور برسا ہے تو ایسی لئے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک آگ ہوگی وہ آگ پانی ہوگا وہ آگ ہوگا جو اس کے اندر آگ ہوتی وہ پانی ہوگا تجل کہتے ہیں دھوکے کو دھوکے والا مسئل یعنی آپ خود سوچنا کہ اس کی جو پوری الیبریشن ہے جال کی حیران کن ہے کہ وہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا ایک دن کے اندرہ